اسلام علیکم میں ہوں توسور ازرانچہ آج پاکستان تحریک انصاف کے جلسے میں یہ جو شخص موجود ہے اس کی عمر 65 سال ہے مگر یہ ابھی بچہ ہے بچہ عمران خان کی محبت پہ آگے اسلام علیکم مجھے یہ بتائے رستے میں کنٹینر بھی لگے ہوئے تھے پولیس بھی تھی گرفتار ہو جاتے تو یار یہ تو اتنی ظلم ہے میرے ساتھ ہے کہ ابھی اگر پولیس مجھے پکڑ لیتی تو خدا کی قسم کوئی زمانت کرانی نہیں میں روحے زمین پر یہ کہلہ ہوں کیوں آپ کے بیوی بچے کدھر ہے یہ ظالم جو نظام ہے یہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور یہ مسلم علی نون ہے انہوں نے میرے چارٹے حسابتال پر سٹے آڈر کے باب دودھ کفزہ کرا دیا کتنی گروہ تائے کہ بیوی بچے چھوڑ گئے بیوی بچے چھوڑ گئے اور آپ اتنے خوش ہیں میں چار پانچ سال پتھو پا رہا ہوں ابھی اللہ پاگر نے دوبارہ مجھے اپنے پاؤں پر کھڑا کیا ہے تو جب تک عمران خان باہر نہیں آتا شادی نہیں کریں گے نہیں نہیں شادی میرا جب لیڈر آئے گا پھر شادی ہوں گی پھر ہر آدمیں شادی کوئی بیوانی ہوگی کوئی بیوانی ہوگی سب شادی شدہ ہوں گے جس دن عمران گان باہر آگے سب شادی شدہ ہوں گے خوش ہیں تو ویسے آپ کو شادی کا شوق بہت زیادہ ہے نہیں شوق نہیں ہے وہ ہی دے بھی چوئی کو پسند کر لیا ہے اللہ کے بندے میں تو کتاب لکھی ہے جس کا نوان یا ایک جرمن ایک جرمن خاتون اور میں نے اس کا خلا سے یہ بیان کیتا ہے انسان ہر جنگ جیس سکتا مگر ہروں سے نہیں عورت سے نہیں یعنی کہ ہر جنگ جیس جیسے عورت سے نہیں جی سکتا تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ آج گرمی اتنی زیادہ ہے یہ جلسہ کا بھرے گا نہیں بھر گیا بھر گیا میرے جیسے ہاتھ بھی اوشٹ آگے ہیں تو یہ بھرنا ہی بھرنا تھا میرے پاس مائیک ایک یہ توڑی نہ دینا یہ جو ہے اللہ کے بندے لوگوں نے سابس کر دیا کہ ہم سچ کے ساتھ عمران گان کو کیا پیغام دیں گے عمران گان تیرے چانے والے بھی ہیں شمار ہیں تم عالم قوام کا لیڈر ہو صرف پاکستان کا نہیں خدا کی قرم شہس نمبر کو ہمارا چیف بھی اوپر سے پڑھ کر تقریح کر رہا تھا اور وزیر اعظم شباہ شریف ین پڑھ ہیں عمران گان کو ہمیں متعددہ میں بولا ہے لا الہ حلاللہ میرے کل میرے کل مائیک ایک یہ توڑی نہ دینا اور نہیں توڑ گا پچھو انٹی گیٹر آ رہے ہیں ابھی باس کرو دے جی آپ نے ان کی بہت سوری بہت جذباتی ہے نام کیا بتایا تھا ڈاکٹر عبدالستار ان کا نام ہے مانا عالی ان کا نام ہے بہت جذباتی ہے عمر تو پینسٹ سال ہے مگر جوانی ابھی اٹھارہ سال جیتے ہیں یہ کہتے ہیں جس دن عمران خان باہر آئے گا میں تب شادی کروں گا کیونکہ جو ان کی پہلی بیوی اور بچے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے غربت کی وجہ سے چھوڑ کے چلے گئے مگر اب جب عمران خان باہر آئے گا تو ان کا یہ کہنا ہے میں پھر شادی کروں گا تو لیں جی آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں آگے کیا موجود ہے